اسلام علیکم پی پی آر ایجن نیوز کے ساتھ میں ہوں الکاراہیل محمد علیہ فریدی کی ریپورٹ کے مطابق باجور میں گزشتہ روز انماع اسلام ورکلز کنونچر پر خودکوش حملے میں شہدہ کی تازیت اور زخمیوں کی آیادت کے لیے صوبائی علاقی عادت کا زلہ باجور آنے کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں آج وزیراعلاق خیبر پاکتونخواہ کور کمانڈر پشاور انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پاکتونخواہ آئی جی ایسی نورت کے پی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی ڈی آئی جی مالاکن ڈی آئی جی سی ٹی ٹی اور دیگر مختلف اداروں کے سبرہان نے زلہ باجور کے دورے کیے جہاں پر انہوں نے ڈسٹرک ہیڈک ہیڈکوارٹر ہستار خار میں زخمیوں کی آیادت کی اور ان کے جلد سے احتیابی کے لئے خصوصی دعائیں کی صوبائی علیہ کے عادت نے ہسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کی بہتر دیکھ بال اور ہر ممکن طیبی امداد دینے کے احکامات جاری کیے انہوں نے ہسپتال میں موجود ساہولیات اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا ہسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کی بہتر علاج محالجے کے لئے تمام دستہا وسائل کو بروے کار لانے کے لئے بھی سختی کی جا رہی ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر باجور اور ڈیپٹی کامیشنر باجور نے صوبائی علیہ کے عادت کے لئے ایک مختصی دعائی تقریب کا بھی احتمام کیا جس میں سیاسی اور علاقائی مشران کے علاوہ دیگر مختلف مقاتبہ فکر کے افرار شریک تھے صوبائی کے عادت نے دھماکے کے نتیجے میں شہید ہونے والے شہدہ کے لئے فاطرہ خانی کی اور ان کے بلند درجات کے لئے خصوصی دعا کی گئی مقررین علاقے میں امن کے قیام کے حوالے سے مختلف آپشن پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور علاقائی امن کے لئے ملجل کر کام کرنے پر زور دیا وزیراعلا خیبر پاکتونخواہ اور آئی جی خیبر پاکتونخواہ نے دھماکے میں شہید اور زخمیوں کو جلد ہی معافظے جاری کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی اور کہا کہ امن و امان کی بحالی ہمارا اولین ترجیح ہے بزدلانہ کاروائیوں سے زلعی عوام کی حوصلہ پست نہیں ہوں گے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی زلعی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے عوام کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ جلد ہی واقعہ میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا واضح رہے کہ ڈی آئی جی مالاکہ ناصر محمود ستی واقعہ کے فوراں بعد زلعہ باجور پہنچ کر تمام تر ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں